بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھر کو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ پرمیسور کا سچا گیان ہے کیا جانئے پرمیسور کا سچا گیان یعنی اللہ کا سچا گیان ہے کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں اس بارے میں کہ عام طور پر جو ہے لوگ کنفیوز رہتے ہیں جیسے ہم دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے لوگ ہمیں کہتے ہوئے ملتے ہیں اس بات کو کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام دھرم میں اتنے سارے پھرکے ہیں اسلام دھرم اتنا بٹا ہوا ہے اس میں سچا سچائی پر چلنے والا کون ہے اس میں جو ہے سچائی پر چلنے والا کون ہے ہمارے سمجھے نہیں آتی بات بھئی یہ سب الگ الگ مولوی ہیں یہ سب الگ الگ بتا رہے ہیں تو اب سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ سچائی پہ کون ہے تو اس طرح کے لوگ ہمیں ہر دھرم میں مل جائیں گے اور ہندو دھرم میں بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی بہت سے ہمارے ہندو بھائی ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہر دھرم میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار اتنے سارے دھرم ہیں یہ کون سچائی پہ ہے کون کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات بڑے پریسان رہتے ہیں لوگ تو آئیے اس بارے میں چھوڑا تا کھوڑا سا کریں گے کہ سچائی ہے کیا سچائی کیا ہے اس بات کو تو خیر سب ہی مانتے ہیں جو اچھا انسان ہیں جو تھوڑا سا اچھی اکل رکھتا ہے ہر آدمی مانتا ہے اس بات کو کہ سب کا مالک ایک ہے سب کا مالک ایک ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو اس کی انتر آتما سے جو ہے یہی آواز نکلتی ہے کہ سب کا مالک ایک ہے اب جب اچھا اکل اس بات کو کہتی ہے اگر سب کا مالک ایک ہے تو پھر اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے سارے انسانوں کے لئے ہے نہیں سچا راستہ اس کا کیا ہونا چاہیے پھر ایک کہ جو آدمی کو یعنی انسان کو انسانیت کی راہ پر لے آئے اس کو آدمی کو ایک اچھا انسان بنا دے تاکہ وہ دوسروں کے لئے سکون اور شانتی کا جریہ بنیں کسی کو تخلیف نہ دے تو اسلام اصل میں اسی چیز کا نام ہے اسلام جو ہے کیا ہے انسان کو انسان کے اندر انسانیت لانے کا نام اسلام ہے انسان کے اندر انسانیت لانے کا نام اسلام ہے تو اسی چیز سے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر انسانیت لاتا ہے اسلام لیکن صحیح اسلام کو سمجھتا ہوں پہلے ہم صحیح اسلام کیا ہے اب صحیح اسلام سمجھنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی انسان سب سے پہلے اس سے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں اسی کی بارے میں اللہ نے فرمایا خدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ساری اکل بگڑی ہوئی اکل کس کی ہے یعنی اکل کس کی خراب ہوگی اور کس کی اکل اللہ ٹھیک کرے گا اس کے بارے میں خدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا پھر دواد کو پیدا کیا اور پھر اکل کو پیدا کیا ہم سب کی اکل کو پیدا کیا اور پھر فرمایا کہ اے اکل اور پھر آگے فرمایا کہ جتنی بھی میری مخلوقات ہیں جتنی بھی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان سب میں سب سے جائے پسندیدہ میرے نزدیک اکل ہے کیا ہے اکل تو اکل پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک آگے فرمایا کہ اے اکل یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اکل سے خطاب کر رہا ہے جس نے ہماری اکل کو پیدا کیا ہے حرصہ کو پیدا کیا اس نے اے اکل اگر دنیا میں تُو نے میری خوج کری اور جو اللہ نے ماں کے پیر سے جینے کے سادن دیئے ہیں پراکرتک جو ہمیں اچھا ہی بچنے کا اور بڑا ہی بڑا ہی سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کے تید انسان چلا اگر تُو نے میری خوج کری سچی نیت لے کر تو میں تجھے اپنی سچی راہ سمجھا دوں گا تیری اکل کو سمجھا دوں گا سچا گیان اگر تُو نے میری خوج نہ کی تو اپنے اہنکار میں پڑا رہا چونکہ اللہ نے انسان کے اندر دو مادی رکھیں اچھا ہی بچل یا برائی بچل برائی کا نام اہنکار ہے پہلا بنیاد کیا ہے اہنکار گھمنڈ سیطان کے اندر بھی گھمنڈ تھا جب اس نے اللہ کا انکار کیا تھا یا اللہ کی حکم کا انکار کیا تھا تو پھر گھمنڈ سے آگے بڑھتی ہیں جیسے جلنا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جیسے ابلیز جو ہے آدم رسلام کو دیکھ کے جلا تو آج بھی ہم دیکھ لیں جس کے اندر سیطان زیادہ سوار ہوگا سب سے پہلے وہ گھمنڈ کا سکار ہوگا اور دوسرا جلن کا سکار ہوگا جلن کا جلنا دوسرے کو دیکھ کر کے اور پھر اس کے آگے پھر سارے فساد ہیں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ سیطان گیرا ہے تو ایک تو اللہ نے رکھا ہے گھمنڈ کا مادہ اور ایک رکھا ہے جھکنے کا تقویے کا مادہ دونوں مادے ہیں انسان کے اندر تو اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے گھمنڈو ختم کر اس سے پہلے کہ میں تجھے موت بھیجوں اور پھر تو دوسروں کے کندے پر سوار ہو کر میرے پاس لوٹے ہے نا میرے پاس لوٹے اس سے پہلے ہی تو جو ہے اپنے پیروں پہ ہی میرے طرف لوٹا ابھی جندی حالت میں اپنے پیروں پہ چل گئی میرے طرف لوٹا لوٹنے کا مطلب کیا ہے میری کھوز کر سچائی کو جان لے اور اللہ سے معافی مانگیں پھر ہم اور ایمان کو بنائیں محنت کریں اور اللہ کی سچائی کے حوث میں آئیں ہی نہیں تو اسی چیز سے جو ہے اللہ تعالی اس کی اکل ٹھیک کرتا ہے جو اللہ کی خوش کرتا ہے اب اللہ کی خوش کیسے سب سے پہلے سب سے بہترین اکل سب سے آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مولوی ہیں جتنے بھی پندت ہیں اور جو جو بھی دھرم کے مچھے کے دار ہیں سب الگ الگ سب کو چیک کریں اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس کی اکل صدری ہوئی ہے اس پہچان سے اور کس کی اکل بیری ہوئی ہے کبھی بھی چہرے مجھانا کہ سابتہ موٹا تاجی مولوی ہے جیفنے میں کتنا بڑیا لگ رہا ہے یہ بھی غلط بات کہہ رہا ہوگا اکثر جادہ تر لوگ سیطان من کے اندر جھوٹا گمان پیدا کرتا ہے سچائی سے بھٹکاتا ہے وہ انسان ہم نے ایسے لوگ کہتے ہوئے دیکھیں ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ سابتہ لنبی ڈاڑی ہے ایسا اچھے کپڑے پین نکھیں جیفنے میں تر بڑیا مولوی ہے وہ کئی غلط بات کہہ دے گا یعنی وہ بات پہ گوھر نہیں کر رہا انسان کو پہ گوھر کر رہا ہے اگر سچے گیان کو سمجھنا ہے سچے علم کو سمجھنا ہے تو انسان کی پہچان پیدا کرو کون انسان کیسا ہے اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صدری ہوئی اکل کس کی ہے اور بگڑ ہوئی اکل کس کی ہے ساری دنیا میں سب گندے پانی کترے سے بنے انسان ہیں سارے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں سمجھ لیں ہم جس نے ہمیں گندے پانی کترے سے انسان بنایا ہے تو اب ہم سمجھیں صدری ہوئی اکل کس کی ہے کبھی بھی دھوکیں مت جانا کہ صاحب فنا دیکھے پر ہم نے دیکھا بنا اتنا بڑا مولوی ہے وہ ایسے کہہ رہا تھا ہے نہیں ہو چکتا وہ غلط نہ بتا رہا ہو تو اللہ کے علم کی خوج کرنے سے معلوم پڑے گی علم میں کیا سی بتا رہا ہے کیا غلط بولا ہے صرف چہرے سے نہیں کپڑوں سے نہیں اچھا دکھنے سے نہیں گیان کی روشنی میں اب سب سے پہلا گیان کیا ہے صدری ہوئی اکل کس کی ہے صدری ہوئی اکل اس کی ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پرمیشور کو ٹھیک سے پہچان لیا ہو پہچان کیا ہے اس کی کہ وہ کلو اللہ احد کہ وہ ایک ہے اللہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے ہم دنیا میں ایک دوسرے کے میں بندے ہوئے ہیں ہم آپس میں دوسرے جیسے مل کر کے کوئی کام کرتے ہیں کوئی بیڈلنگ بنانی ہے ہیں کوئی بجنس کرنا ہے تو مال بھی لانا پڑے گا مزدور رکھنے پڑیں گے لیور رکھنے پڑے گی بجنس کرنا ہے کسی کو لینا پڑے گا کسی دینا پڑے گا مل دل کے ہم کام کرتے ہیں اللہ وہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے جمین کا جرانہ تھا کڑنا تھا اللہ نے حکم دیا جمین کو پیدا کر دیا آسمان کا جرانہ تھا کڑنا تھا اللہ نے حکم دیا آسمان کو پیدا کر دیا تو پہلی بات کیا ہے اللہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے دوسری کیا ہے اللہ سامدھ سارا جہان اللہ کے سامنے محتاج ہے کمجور ہے مگر وہ کسی کے آگے نہ محتاج ہے اور نہ کمجور ہے اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ساری دنیا میں ہر انسان محتاج ہے ہے نہیں محتاج ہے کس کا اللہ کا اللہ کون ہے جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ کی پہچان کہ اللہ وہ ہے جو کسی کے آگے کمجور نہیں محتاج نہیں اسے کسی کی جروت نہیں ہے ہم سب کوئی اس کی ضرورت ہے تو ہم مہتاج کیسے ہیں ہم تو نہیں چاہتے ہم پر دکھائیں لیکن اللہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے ہم تو نہیں چاہتے ہم پر تکلیف آئیں اللہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے اللہ وہ ہے جو دکھ تکلیف میں لین نہیں ہوتا بلکہ وہ تو دکھ تکلیف کو پیدا کرتا ہے اب دنیا میں اتنے بھی لوگ خدا سمجھ کے لوگوں کو انسانوں کو پوجھ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو سری رام جی ہوں سری کرسن جی ہوں جو بھی ہوں یعنی عیسیٰ مسیح ہوں کوئی بھی ہو کیا انہوں نے تخلیب نہیں جھلی کیا ان کا سریر نہیں تھا سری رام جی کا بھی سریر تھا عیسیٰ مسیح کا بھی سریر تھا کرسن جی کا بھی سریر تھا تو اللہ کا کوئی سریر نہیں ہے وہ نراکار ہے تو کوئی آکار نہیں ہے اور سب نے دکھ جیلے اللہ وہ ہے جو دکھ نہیں جھیلتا بلکہ دکھوں کو پیدا کرتا ہے سمجھنے بات کو ہم اللہ کے سامنے سارے داہن محتاج ہے کمجور ہے مگر وہ کسی کے آگے کمجور نہیں ہے محتاج نہیں ہے اللہ کے آگے سب کو سر جھکانا چاہیے مگر اللہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا یہی اصلی خدا ہے یہی اصلی پرمیسور ہے یہی سب کا مالک ایک ہے اگلی سرط نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ما جنتی ہے بچے کو اور نہ اللہ کسی اور سے جنا گیا ہے مطلب کیا ہوا نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی اور سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ کے ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اب ہم سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اتنے بھی انسانوں کی پوجہ ہو رہی ہے وہ سب جنے گئے ہیں ماں کے پیٹ سے اللہ وہ ہے جو کسی کے پیٹ سے نہیں جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا ہے یہ ہے اصلی خدا جو جس کو کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے یہ مالک کسی نے نہیں دیکھا صرف ہمارے نبی کے علاوہ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں بات کو اگلی سرٹ کیا ہے اب جو چیز جنی جاتی ہے یعنی کہ اللہ ایک پیدا کرنے والا ہے باقی اللہ کے علاوہ ہر سے جو اس نے بنائی ہے وہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اس کو مرنا بھی ہے یاد رکھیں اس کی سروعات بھی ہے پیدا کی ہوئی چیز کی پیدا کی گئی اور پھر اس کا انت بھی ہے اللہ کی نہ سروعات ہے نہ انت ہے کیوں؟ کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے اب دنیا میں جس جس کی لوگ پوجہ کر رہے ہیں ان کی سرواز بھی ہے اور انت بھی ہے چاہے وہ جمین ہو چاہے آسمان ہو سورج ہو چاند ہو انسان ہو پیڑ ہو پتھر ہو جو بھی چیز ہو خوب کھل کے سمجھ لیں یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اگر ان کو پوجہ ہو گئے اللہ کو چھوڑ کر کے تو بہت بڑا جلم کر رہا ہے انسان اپنے جان پر جب تک سانس چل رہے ہیں منوانی کر لے جس دن موت آئی تباہ بھر جائے گی پھر سچائی سے ہٹ کر اللہ نے فرمایا سورج بکرا میں کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر ہم نے جو ٹائی ہے وہ آگ سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے جو سچائی کا انکار کرے گا اللہ کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجہ کرے گا دنیا میں جو بھی چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہے سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جو ان کی پوجہ کرے گا اللہ کو چھوڑ کر کے وہ نرک کی آگمہ جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی جائے گا برباد کر دی جائے گا اس لیے اگر سوچ سمجھ کر عقل جرح بریک نہ لگا ہے زندگی میں جرح گوھر نہ کیا تو زندگی ہمیشہ کے لیے تباہی کی طرف جا رہی ہے اس لیے گوھر کرنے کی جرورت ہے سوچنے کی جرورت ہے سبجنے کی جرورت ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں کہیں ہم غرض گیان بزو نہیں ہیں سوچیں انسان کو جرورت ہے سوچیں انسان اگلی سرچ کیا ہے اور اللہ کے جیسا پورے سنسار میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ سب سے الگ اور نرالہ ہے کیوں نہیں ہے اللہ جیسا کوئی دنیا میں کیونکہ سارا جانوز کا پیدا کیا ہوا ہے جو چیز پیدا کی ہوئی ہے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس سب کو آکار سے پیدا کیا ہے اس کا روپ بنایا ہے روپ کا مطلب آنکھ ناکھ کوئی چیز آکار ہر چیز کا اللہ نے روپ بنایا ہے آسمان کا بھی آکار ہے اور جو ہے زمین کا بھی آکار ہے سورج کا بھی آکار ہے روپ ایک سورج کا گول روپ ہے چاند کا بھی آکار ہے ستاروں کا بھی آکار ہے انسان کا بھی آکار ہے پتھروں کا بھی آکار ہے ہر چیز کا آکار ہے اللہ نراکار ہے اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے پرمیسر کا کوئی آکار نہیں ہے اسی لیے اللہ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ سب سے الگ یونک یونک کا مطلب سب سے الگ ہٹ کے سب سے الگ نرالا ہے دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی محسوس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کیسے جب ہوا چلتی ہے ہوا کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے سریعت پر لگنے کے بعد محسوس کرتے ہیں اسی پرکار سے اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں آنکھوں سے لیکن وہ ہمیں دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے تخلیب بھیجتا ہے مسئیبت بھیجتا ہے تنگیاں بھیجتا ہے اور بیماری بھیجتا ہے اور موت بھیجتا ہے اس چیز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی حاکم کوئی بادثا ہمارے اوپر ہے جس کی حکومت ہمارے اوپر چل رہی ہے ہم اسے گلام ہیں سمجھے ایسے ہم اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں تو اب صدری ہوئی اکل کونسی ہے صدری ہوئی اکل وہ ہے جو اپنے مالک کو جس نے ٹھیک سے پہچان لیا ہو اور وہ اللہ کے ادھیکار ٹھیک سے دے رہا ہو جو اللہ کا حق بنتا ہے سب سے پہلا احسان کس کا ہے ہم پر اللہ کا کیونکہ اس نے ہمیں گندے پانی کترے سے انسان بنایا ساری کانت اسی نے بنائی ساری بیوستہ اسی نے بنائی زمین میں سے گلے نکال لائے دھرتی کو اس نے بنا دیا ہے بچھونا ہمارے لئے بنا دیا ہے فرس چلنے پھرنے کے لئے آسمان کو بنایا چھت سورج کو اس میں نکالا سارے چیزیں کھانے پینے کی پیدا کر دی ہمارے لئے گندے پانی کترے سے ہمیں انسان بنایا یہ آنکھ ناک کان یہ کس نے بنائی جو تو ہم کس نے بنائی اللہ نے تو اللہ نے بنائی تو سب سے پہلا احسان ہم کس کا مانے اللہ کا سب سے پہلا احسان تو احسان میں کیا کریں گے ہم کہ پہلے اللہ کی کھوج کریں گے ہم اللہ کی کھوج یہ ہے کہ ہر انسان کی انتراتما یہ جانتی ہے چاہے وہ جھٹلا دے چاہے وہ نہ مانیں لیکن انتراتما جانتی ہے کہ ہمارا مالک ایک ہے اللہ ایک ہے اب اس کی ٹھیک سے خوش کرنا پھر اللہ کے عذیکار اللہ کو دینا اس کا احسان ماننا جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ اللہ ہی کو دینا کسی اور کو نہ دینا اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہ دینا اللہ کا عذیکار صرف اللہ کو دینا کس طریقہ دینا جو اس نے آسمانی جو کتاب آئی ہے پوچھے قرآن اس میں بتایا گیا ہے جیسے کہ میں نے ابھی پڑھی یہ منترہ پڑھی ایک آیت پڑھی میں نے سورت پڑھی یہ آسمان سے آئی ہوئی صورت ہے اللہ کی آسمان سے آئی ہوئی آیت ہے اس لیے اس میں پہچان دیا اللہ کی یہ پہچان ہے جب انسان کھوز کرے گا تو اللہ کے اس پرتفی پر دھرتی پر اس کا سچا کانون موجود ہے اللہ اس کی اکل کو کھولے گا سمجھا گا پھر تو پوچھے قرآن آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے جس میں میں نے بھی اللہ کی اللہ کے بارے میں بتایا اللہ کیسا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے اللہ کو پہچاننا اس کی کھوز کرنا اس کو پہچاننا اور پھر اللہ کے عذیقار اللہ ہی کو دینا مطلب کیا ہوا ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں ہے اور وہی سر جھکانے کے لائک ایک اسی کے آگے سر جھکائیں ساری طاقتیں اس کی طاقت کے آگے کمجور ہیں پھیلیں کیسے پھیلیں اگر ایک بڑے سے بڑے بادثا کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے کے اٹھا رہا ہے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر ایک سیکنٹ بڑھا نہیں سکتے موت کو روک نہیں سکتے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سب سے بڑا طاقتور صرف اللہ ہے تو طاقتور کے سامنے کمجور اپنا جھکتا ہے تو اس لئے ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اللہ سے کیا آگے جھکیں گے اللہ کے آگے رویں گے اس سے مانگیں گے اس سے معافی مانگیں گے تب ہی ہمارا کام بنائے گا تو اس لئے اللہ کی پہچان کریں اللہ کا عذیقار اللہ کو دیں کیسے دیں اس کے آگے سر جھکائیں اللہ کے علاوہ کسی اور کیا آگے سر نہ جھکائیں چاہے وہ مورتی ہو چاہے وہ قبر ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو اللہ کے آگا علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں جو سمینہ ہوس میں آ کے بات کو سمجھیں موت سب کی آ رہی ہے اگر ہوس میں ابھی نہیں آئے نا تو پھر ہمیشہ کی بربادی آ رہی ہے تو اللہ کے حدیقار اللہ کو دیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں اپنی مسکلوں کو اپنی پریشانیوں کو اپنی منو کاملائیوں کو اپنی مرادوں کو کسی اور سے نہ مانگیں صرف اللہ سے مانے یہ اللہ کے عدیقار ہے تو اب جب اللہ کے عدیقار اللہ کو پہچان گے ٹھیک سے تم اللہ کے عدیقار اللہ کو دے رہے ہو اور پھر اللہ کے عدیقار اوروں کو بھی بتا رہے ہو اللہ کا دین فیلا رہے ہو تو مانو دنیا میں کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ حلکہ ہو پتلا ہو موٹا ہو بھاری ہو دیکھنے میں کیسی لگ رہا ہو کتنی بیکار لگ رہا ہو کتنی بڑیا لگ رہا ہو جو اللہ کی ادھیکار صحیح سے بتا رہا ہے اور انہوں پر چل رہا ہے مانو اس کی صدری ہوئی اکل ہے کیا ہے صدری ہوئی اکل میں آج تمہیں بتا رہا ہوں پہچان ساری دنیا میں گھومنا اور کتنے بیکار سے بیکار انسان لگتا ہو آپ کو دیکھنے میں اور وہ اللہ کے اللہ کو ٹھیک سے پہچانتا ہو یعنی اللہ کو ٹھیک سے پہچانتا ہو اللہ کی ادھیکار اللہ کو دیتا ہو اللہ کا حق اللہ کو دیتا ہو اوروں کو بھی بتاتا ہو تو اس کی صدری ہوئی اکل ہے چاہے وہ کتنی بیکار ہو چاہے وہ کالا رنگ کا ہو چاہے وہ آپ آج ہو چاہے وہ کوئیسی بھی ہو اور جو اللہ کے ادھیکار میں ملاوٹ کرتا ہو اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے سرجوکاتا ہو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتا ہو اللہ کی پیدا کیوں چیزوں سے مانگتا ہو اللہ کی پیدا کیوں چیزوں کے کے سر جھکاتا ہو چاہے وہ دکھنے میں تم موٹا تاجی تاجی جو ہے پندیت ہو یا مولوی ہو یا کوئی بھی ہو لمبی ڈاڑی ہو ہمیں لمبی ڈاڑی ہو اس کی اور دکھاوے میں بہت لمبا چھوڑا لگتا ہو کہ بہت بڑا جانی ہے بہت بڑا جو ہے عالم ہیں ہیں اللہ کی عزیکار میں ملاوٹ کرتا ہو وہ بگڑی ہوئی اکل ہے وہ بلکل غلط راستے پہ یاد رکھنا یہ میں نے تمہیں ایسی پہچان دی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جانا کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے اگر اس نیتی سے سمجھو گے تو سب سے پہلے اگر ہمیں دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں سچائی پہ کون ہے سچائی پہ انسان کیسے آگا پہلے اللہ کے عدیقار اللہ کو دے جب اللہ کے عدیقار اللہ کو دے گا تو اللہ ہی تو ہدایت دے گا اللہ ہی تو انسان کو سچی راہ دکھائے گا اور کون دکھائے گا جب اللہ کی یہ دکھائے اللہ کو دو گئے اللہ کی ٹھی سے پتن کرو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ اپنی رہ انسان کے لئے کھول دیتا ہے دنیا کا دھوکہ اس کی آنکھ سے اس کے دماغ پہ سے اس کی اکل پہ سے ہٹا دیتا ہے اور سچائی کو دکھا دیتا ہے پھر دنیا ہی میں انسان سمجھ جاتا ہے کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے دنیا کو اللہ نے اچھائی برائی سے ملا کے بنایا ہے دوئی اس کے انجام ہے اچھائی کیا ہے جس کو اللہ دکھا دے اپنی حداد دے دے سچائی دکھا دے اس کو پھر اس پر چل کے انسان مر کے جائے پھر وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہے ہمیشہ کا جیبن پائے گا پھر وہ سورک کا جیبن جنت کا جیبن اور جس نے اللہ کو کھوجنے کی جدو جہد نہ کری محنت نہ کری وہ ایسی بٹھکتا رہے گا وہ تو ایسی کہتا رہے گا پھر کیسے ارے یار پتہ نہیں کون سے درہم بڑھیا ہے کون سے پھرکا بڑھیا ہے کوئی نہیں باتوں میں لگا رہے گا اب آئی جس نے اللہ نے جندگی دیئے اس کے لئے کچھ تو محنت کریں اللہ کی خوز کریں اللہ کی خوز کریں گے اللہ تعالی تمہاری محنت ججبہ دیکھ کر کے تمہاری محنت دیکھ کر کے تمہاری راہ کھول دے گا تو اللہ کی خوز کرنے کے لئے سب سے بہترین کیا ہے اللہ تعالی اسے خوز ملائے گا آدمی اگر تین کام کر لے تین کام دل سے کرے دل سے کرے کیسے کیا کرے کہ اللہ کی کوئی بات سنیں کہیں سے بھی تو اسے لکھے اور لکھنے کے بعد پھر اسے یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد پھر اسے لوگوں میں پھیلائے یہ تین کام کر لے لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی اسے ضرور خوز ملائے گا کچھ سمی کے بعد اگر وہ محنت میں لگا رہے گا محنت کرتا رہے گا تو اللہ تعالی اسے ضرور خوز میں لائے گا تو اس لئے بھئی ہم بات کو سمجھیں کہ سچائی کیا ہے سچائی کو جاننے کی کوشش کریں اور برائی سے بچیں کیونکہ پتہ نہیں جندگی کتنی باقی بچی ہے کس کے پاس کتنا سمیں ہیں اب دیکھو دنیا دھوکے کی جگہ ہے کتنے لوگ مر رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں یہاں سے مگر انسان بے ہو سے اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے تنگیوں کا گھر ہے مصیبتوں کا گھر ہے موت کا گھر ہے تباہی کا گھر ہے مگر اس گھر میں بھی انسان دائیں مائیں سے لوگ مر رہے ہیں لوگ دکھوں میں لین ہیں تخلیفوں میں لین ہیں پھر بھی لوگ ایسے جی رہے ہیں دنیا کے اندر جیسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے کبھی یہاں سے جانے ہی نہیں ہے کبھی موت آنے ہی نہیں ہے یہ کیا ہے دنیا کا نصہ ہے ہے نا بے ہوسی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہوس ملائے گا جو اللہ کی خوز کرے گا اللہ کے دین کو پھیلائے گا تو اس لئے ہم سمجھیں دیکھو کتنی گرمی پڑ رہی ہے ایک تو گرمی سے لوگ ویسے پریشان اور سفر کرنے جاؤ اتنی بھر بڑھکا ملتا ہے کہ نکلنا مرنا جو ہے مسکل ہے دوس بار ہے دنیا کیا ہے تنگیوں کی جگہ محنت مسکت کی جگہ یہ مجھے کرنے کے جگہ نہیں ہے انسان سمجھ نہیں پا رہا اس بات کو سمجھے گا انشاءاللہ جب محنت کرے گا دیر دیرے اب اتنی گرمی پڑ رہی ہے اگر اللہ کی طرف سے دنیا مجھے کرنے کے جگہ ہوتی تو اتنی گرمی میں دکھی کیوں ہوتے پھر یہ گرمی کس کی طرف سے پڑ رہی ہے اللہ کی طرف سے تو اس بات سے ہم سمجھ جائیں دنیا مجھے کرنے کے جگہ نہیں ہے مجھے کرنے کے جگہ جنرلت ہے یہ جندگی تھے صرف اللہ کو راجی کرنے کے لیے ملی ہے اللہ کو راجی کریں اور مرنے کے بعد پھر کیا لیا آتا ہے انسان جو کچھ کمایا دھمایا ہے سب اس کے لیے موت پہ جیرو بن جاتا ہے جیرو کچھ نہیں ختم جو اچھے برے کرم کیے وہ ساتھ جاتے ہیں اس لیے بھئی گوھر کریں اور برائی سے بچیں اور بھئی ہمارے چینل کو لگتار دیکھتے رہیں اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ